بڑھتی ہوئی مہنگائی کی حکومت عوام کو سہولیات پرام کرنے میں ناکام جنوب پنجاب بھر میں بدستور آٹھے کا بہران آٹھے کے حصول کے لیے شہری مارے مارے پھننے لگے سیل پوائنٹ پر خواتین بچوں سمیش شہریوں کی لمبی لائنے اوزانہ کتاروں میں گھنٹوں انتظار کے باوجود آٹھا نہ ملنے سے مشکلان شہری حکومت وقت پر برس پڑے حکومت عوام کو سہولیات پرام کرنے میں ناکام ہو چکی ہے جنوب پنجاب بھر میں بدستور آٹھے کا بہران ہے آٹھے کے حصول کے لیے شہری مارے مارے پھننے لگے سیل پوائنٹ پر خواتین بچوں سمیش شہریوں کی لمبی لائنے اوزانہ کتاروں میں گھنٹوں انتظار کے باوجود آٹھا نہ ملنے سے مشکلات پیش آرہی ہیں جلال پور میں پیر والا میں آٹھے کا بہران بدستور جاری آٹھے کے حصول کے لیے شہری گھنٹوں لائنوں میں خوار ہونے کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور مشکلات سے دو چار شہری حکومت کے خلاف ہٹ پر ریپورٹ کر رہے ہیں جلال پور پیر والا میں آٹھے کا بہران بدستور جاری ہے آٹھے کے حصول کے لیے شہری گھنٹوں لائنوں میں خوار ہونے کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں مشکلات سے دو چار شہری حکومت کے خلاف ہٹ پڑے اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں رانہ شوکر جلال پور پیر والا میں آٹھے کے بہران سے مہنہت کا شطب کا عذیت میں مبتلا ہے گھنٹوں لائنوں میں خوار ہونے اور خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر دو ہری مشکلات سے دو چار شہری حکومت پر پھٹ پڑے شہری کہتے ہیں کہ ایک دن مزدوری کر کے دس کلو آٹھے کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اگلے روز آٹھے کے لیے دہاڑی توڑ کر لائنوں میں خوار ہوتی ہیں آٹھا لینے آئے تو دہاڑی توڑنی پڑتی ہے والدین کے کارڈ اٹھائے بچے بھی آٹھے کے حصول کے لیے لائنوں میں خوار ہونے کے ساتھ ساتھ کسی سفارشی کے منتصر ہیں شہریوں اور محنت کرش طبقے نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹھے کی فراہمی کو آسان بنانے سمیت جلالپور میں سیل پوائنٹ اور آٹھے کا کوٹہ بڑھایا جائے کیمرائمند شیخ ندیم کے ہمراہ دانا شاکرت روحی جلالپور پیروارا ملتان کے علاقہ الجلال روڈ محلہ چاہ مورت والا میں وارٹر فلٹیشن پرانچ غیر فائل پلانٹ میں ٹوٹیاں تک موجود نہیں علاقہ مکین پینے کے ساف پانی سے محروم ہیں عوام کی سہولت کے لیے نصف وارٹر فلٹیشن پلانٹ سے کوئی بھی مستفید نہیں ہو سکا ابراہیم خان کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں ملتان میں الجلال روڈ محلہ چاہ مورت والا کا وارٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فائل پلانٹ کی ناکس صورتحال سے علاقہ مکین پریشان ہے پلانٹ میں ٹوٹیاں تک موجود نہیں علاقے میں پینے کے صاف پانی کی قلت ہے عوام کی سہولت کے لیے نسب وارٹر پلانٹ سے کوئی بھی مستفید نہیں ہو سکا شہری کہتے ہیں کہ گھروں میں آلودہ پانی آتا ہے اور یہ فلٹریشن پلانٹ جب سے بنا ہے تب سے ہی بند ہے شروع سے جب سے بنا ہے یہ اپن نہیں ہوا اس کو تقریباً دو سے تین سال ہونے والے ہیں یہ ایسے کا ایسے ویران پڑا ہوا اور پورے علاقے کو پریشانی ہے اس کی ویسے پانی بلکل نہیں آتا گندہ پانی ہونے کی ویسے علاقہ مکین پریشان ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ پینے کے لیے پانی خریدنا پڑتا ہے یا پھر دور کے علاقوں سے بھر کر لانا پڑتا ہے پانی لینے کے چکر میں پیٹرول بھی بہت لگ جاتا ہے ایسے وارٹر پلانٹ بنانے کا کیا فائدہ جب دیکھ بال ہی نہیں کرنا ہوتی شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس وارٹر پلانٹ کا کام مکمل کروا کر اسے چالو کیا جائے کیمرامین حارون کے ساتھ عمد ابراہیم خان ملتان بہاولپور کے شہری سام پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم شہر کے سترہ وارٹر فلٹیشن پلانٹ میں سے بیشتر بند ہیں دیوان والی پولی پر محکمہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے نصب وارٹر فلٹیشن پلانٹ درستہ دراز سے بند ہیں مزید جان لیتے ہیں تاہی جوئیہ کی اس ریپورٹ میں بہاولپور انتظامیہ کی کارکردگی محض داموں تک محدود لاکھوں کی عبادی والا بہاولپور شہر بنیادی سہولیات سے محروم شہری حدود میں نصب سترہ وارٹر فلٹیشن پلانٹ میں سے بیشتر بند دیوان والی پولی پر محکمہ لوکل گورنمنٹ کا لگایا گیا فلٹیشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فال ہے شہری صاف پانی نہ ملنے سے بیواریوں کا شکار ہونے لگے ہیں پندرہ دن سے بند ہے اور عوام بیچاری در بدر ہو رہی ہے کیونکہ بہت لے لے کے دور دور سے آتے ہیں دیوان والی پولی کے مکین صاف پانی کے لیے دیگر پلانٹ پر خوار ہونے لگے شہریوں کا کہنا تھا کہ فلٹیشن پلانٹ دو دن چلتا ہے پانچ دن خراب رہتا ہے ملازمین فلٹیشن پلانٹ کو تالے لگا کر مفت کی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں حکومت عوام کو صاف پانی جیسی بنیادی سولت فراہم کرنے میں بھی ناکام ہو گئی شہریوں کا کہنا تھا کہ شہر میں صاف پانی کی ادم فراہمی زلی انتظامیاں کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے انتظامیاں جلد فلٹیشن پلانٹ کو فعال کرے کیامرامن اکرم شاہین کے ساتھ آہر جوئیہ روحی بہاولپور ملتان میں کروڑوں روپے کی لاغت سے تیار نیو جوڈیشن کمپلیکس میں سہولیات کا فقدان مناسب دیکھ بال نہ ہونے سے جوڈیشن کمپلیکس متی تیل جنگل کا منظر پیش کرنے لگا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مہر عمران کی اس رپورٹ میں ملتان متی تیل میں نیو جوڈیشن کمپلیکس کا منصوبہ مناسب دیکھ بال نہ ہونے سے جنگل کا منظر پیش کرنے لگا کروڑوں روپے کی لاغت سے تیار نیو جوڈیشل کمپلیکس میں دس خصوصی عدالتوں سمیت دیگر عدالتیں قائم ہیں لیکن وہاں صفائی سترائی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں اور گھاس بھی اگائی ہے جیسے یہ پہلے دن سے ہمارا بکلا کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر آپ نے جوڈیشل کمپلیکس کو بنایا ہے تو وہاں پہ تمام فسیلیٹیز دی جائے یہاں پہ پینے کا پانی ہو یہاں پہ ایسی سرویسز ہوں جو یہاں پہ کلائنٹس جو سائلین ہیں ان کو لے آئے تو وہ تو آج چار سال ہو گئے ہیں ویسے کی ویسے بس وہ کوٹس ہے اور باقی تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے وکلا اور سائلین کہتے ہیں کہ مقدمات کی پیروی کے لیے روزانہ سیکڑوں لوگ یہاں آتے ہیں لیکن نیو جوڈیشل کمپلیکس میں کھانے پینے سمیت دیگر سہولیات کا فقدان ہے نیو جوڈیشل کمپلیکس میں احتساب عدالتیں بینکنگ کورٹس، اپیلٹ ٹربیونل، ان لینڈ ریوینیو، ایف آئی اے لیبر، انٹی کرپشن، کنزیومر کورٹس میں دیگر عدالتیں قائم ہیں لیکن یہاں مناسب سہولیات موجود نہیں وکلا اور سائلین نے انتظامیہ سے نیو جوڈیشل کمپلیکس میں سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے کیمرمین آمیر شاہ کے ساتھ مہر عمران نواز ملتان ملتان کے حلقہ پی پی دو سو پندرہ میں پیپلز پارٹی کی زیر احتمام میٹنگ سیوری سمیت دیگر مسائل فوری حل کرنے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر احتمام پی پی دو سو پندرہ میں کورنر میٹنگ کا انقاد کیا گیا سردار فرحان علی دریشک کا کہنا تھا کہ پی پی دو سو پندرہ پیپلز پارٹی کا گھڑ ہے اس موقع پر کارکنان کا کہنا تھا کہ اس حلقہ میں سیوری سمیت کئی مسائل ہیں امید ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس حلقہ کی محرومیوں کو دور کرے گی جتنے بھی ایم پی ایم این اے ہیں انہوں نے ہمارے کوئی کام نہیں کیے ہمارے کام پینڈنگ پڑی ہوئے ہیں ہمیں پوچھا تک نہیں بور لے کر انہوں نے پیچھے بھی نہیں دیکھا کہ پیچھے کوئی آدمی ہے یا نہیں ہے ہمارے جو مسائلہ ہم نے ان سے ڈسکس کی ہے گلی نمبر چار اے میں ہمارا گیس کا بہت ایشو چل رہا تھا وہ انہوں نے فوری ایکشن کر کے سوئی گیس کے علا حکام سے رابطہ کیا پھر ڈاکٹر وسیم صفدر صاحب اور رانہ صاحب اور میں خود وہاں پر پہنچے ڈپٹی چیف وہاں پر ہیں آصف شمیم صاحب ان سے ہم نے ڈسکس کیا انہوں نے فوری طور پر اپنے ایگزیکٹیو کو بیج کے وہاں پر ٹیم بیجی اور فوری طور پر ایکشن کر کے انہوں نے جنابیل اس پر کام شروع کروا دیا کارنر میٹنگ میں علاقے سے تعلق رکھنے والے کارکنان کسیر تعداد میں شریک ہوئے کامرامین انفان اسلم کے ساتھ زہیب بخاری روحی ملتان کاشکاروں کی محنت رنگ لے آئی ملتان ڈیویجن میں گاجر کی فصل تیار ہو گئی لیکن موسم شدت کے باعث پیداوار متاثر ہوئی کاشکار کہتے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے گاجر کی کاش تاخیر کا شکار ہوئی جس کی وجہ سے فی ایکر پیداوار میں بھی کمی واقع ہوئی روحی سال گاجر کی فی ایکر پیداوار دھائی سو سے تین سو من ہے کامرامین فہیم عابد کے ساتھ علی ریاض ملتان آوالی میں جہاز چوک پر ریسکیو ٹرافک اگاہی کیمپ لگایا گیا ڈیپٹی کمیشنر محمد عمیر اور ڈیسٹرک پولیس آفیسر محمد نوید نے کیمپ کا افتتاح کیا اور شہریوں میں گاہی کے لیے پامفلٹ بھی تقسیم کیے ریپورٹ کر رہے ہیں اکتر مجال آوالی میں ریسکیو ٹرافک آگاہی کیمپ کا انعقاد ڈیپٹی کمیشنر محمد عمیر اور ڈیسٹرک پولیس آفیسر محمد نوید نے کیمپ کا افتتاح کیا دونوں افتاح نے چہریوں میں آگاہی پامفلٹ تقسیم کیے اور گاڑیوں پر آگاہی سٹکر بھی لگائے ڈیپٹی کمیشنر محمد عمیر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ٹرافک بارے آگاہی وقت کی عام ضرورت ہے اس مقصد کے لیے ایک روزہ کیمپ لگایا گیا ہے میں ون ون ٹو ٹو سے اور پولیس جو ٹرافک پولیس ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ڈسکریٹ مقامات پر مزید بھی لگائیں تاکہ اس سے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو اور اس کا بڑا مصبت میسج آئے اور سب سے بڑھ کے یہ کمیونٹی میں کوہیشن کا ایک مقصد ادا کرتا ہے کہ اس میں کمیونٹی جو ہے اس میں ایک رواداری آتی ہے کہ انہوں نے دوسروں کی جانوں کو بسانے کے لیے ایک مصبت میسجنگ کرنی ہے ڈسک پولیس سے ویسر محمد نوید نے کہا کہ حادثات سے بچاؤ کے لیے ٹرافک اگاہی مہم ضروری ہے ٹرافک پولیس دھون کی حوالے سے کام کر رہی ہے اگاہی کیمپ دیگر شہروں میں بھی لگائے جائیں گے کیمپ کی امپورٹنس سب سے زیادہ یہ ہے کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ فوگی سیزن ہے دھوند ہے اس میں لوگ اوور سپیٹ کرتے ہیں یا انہیں آگے نظر نہیں آتا کچھ فاصلے پر تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ اس سے میسج ایک جا رہا ہے کہ شام کے اوقات میں اور صبح کے اوقات میں اپنی سپیٹ بڑی کم رکھنی ہے انہیں اور گورنمنٹ جو انہیں ٹائم ٹو ٹائم جو اطلاعات دے رہی ہے ان کو اس خطرے سے آویر کر رہی ہے کہ اپنی سپیٹ کو کم رکھیں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ میسج جائے گا اب یہ کیمپ یہاں پر قائم رہے گا اور ہم مختلف مقامات پر بھی یہ کیمپ اسٹیبلش کریں گے اور لوگوں کے اویرنس سے ریلیٹڈ پیم فریٹس ڈسٹریبیوٹ کریں گے ڈسٹریبیوٹ کریں گے ڈسٹریبیوٹ کے امرجنسی آفیسر نوید اقبال سمیس صحافیوں اور شہریوں کی قصیب تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اخترمجاز میہ والی لائیہ میں ڈاکٹرز اکیڈمی کی زیرے تمام سرگانہ تقریب طلبہ و طالبات کو بہترین کارکردی کے پر انعماد دیا گئے تقریب کے دوران طلبہ نے شاندار پرپومنس پیش کی ایف ایسی میں بہترین پوزیشن پر علیش پا کو عمرے کی ٹکٹ بھی اور انعام سے نوازہ گیا زاہر سفراز کی ریپورٹ دیکھتے ہیں لائیہ میں ڈاکٹرز اکیڈمی کے زیرہ تمام سرانہ تقریب تقسیم انعماد کا انعقاد کیا گیا ڈویجنل صدر مسلم علیک نون اور ایم پی لائیہ مہار جاز جنانہ تعلیم شخصیات طلبہ اور ان کے والدین شریک ہوئے طلبہ نے مختلف خاکے اور نقمے پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیا تقریب کے دوران بہترین کارکردی کی حمل طلبہ کو ٹرافیاں دی گئی جبکہ بورٹ میں نمائیہ پوزیشن حاصل کنل طلبہ علیش پا کو عمرے کے ٹکٹ اور نقض انعام سے نوازہ گیا ایم پی جاز جنانہ کا کہنا تھا کہ لائیہ کے طلبہ کی بہترین کارکردگی دیکھ کر خوشی ہوئی پرنسپل ڈاکٹر شاہ جہان کا کہنا تھا کہ عمرے کی ٹکٹ اور لاکھوں کے نامات دے کر طلبہ کی حوصلہ حفظہ ہی کی جاتی ہے بچوں کی محنت ہے جو ہمیشہ ہمیں سرخ روح کرتے ہیں ہماری اکیڈمی کی پولیسی ہے کہ جو بچہ بھی بورڈ میں سے امتیازی پوزیشن لیتا ہے ہم اسے عمرے کا ٹکٹ دیتے ہیں طلبہ نے بھی نامات ملنے پر خوشی کا اظہار کیا مجھے بہت ایسا لگ رہا ہے ہم ڈاکٹرز اکیڈمی کی بہت زیادہ شکر گزاروں کے انہوں نے مجھے عمرے کا ٹکٹ دیا ہے اور مجھے ہمیشہ گائیڈ کیا ہے میڈیکل کالج میں داخلہ ملنے پر پاکیزہ کے والدین نے خوشی کا اظہار کیا جہاں کی اور ان کی سارے ٹیچرز کی میر بانی ہیں جنہوں نے یہاں تاک ان کو بن چایا ہے یہ ہمارا خواب تھا جو پورا ہو گیا اس کا سارا کریڈٹ ڈاکٹر شاہ جہاں واندر صاحب کو جاتا ہے کیونکہ ہم خوش انصیب ہیں کہ ہماری صرف واحد کرسچن لڑکی تھی جو اس لئیہ میں زیر تعلیم تھی سارے کے پاس انہوں نے خصوصی طور پر میر بانی کیا بلا تفریق یہ ہمیں یہ عزاز دیا ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں تقریب کے دوران والدین اپنے بچوں کی کامیابی پر بے حد خوش دکھائی دیئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ زہد صرف آز روحی لیہ